مقبوضہ جمع و کشمیر میں ظلم و ستم کی داستان نہ صرف دل دہلا دینے والی ہے بلکہ اقوام عالم کے بنائے گئے انسانی حقوق کی کھلن کھلاخلہ پرسی بھی ہے بھارت کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم برداشت کی حدوں سے تجابس کر چکی ہیں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین، غرص کوئی بھی بھارتی جارہت سے بچ نہیں سکا جمع و کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تباتے خیال کرتے ہوئے ایک معروف انسانی حقوق کے کارپن نے واضح الفاظ میں کہا کشمیر میں یہ حالت بچ سے بطل ہو رہے ہیں جو یہاں کنٹرول کر رہے ہیں جو یہاں لبریٹیز نہیں ہے ہوں رائیٹ کی جو ڈیسنٹ نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ میسیو جو ینگ لوگ کا ڈیٹینشن ہوا دو کہ ہزاروں کو تعداد میں تھا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پیلٹ گنجے یوز ہوئے اس کے بعد اور پھر یہاں نے یہ کہا کہ ساب ایک بھی گونی نہیں چلی کشمیری is the highest matrix zone in the world تو اس میں جو کنٹرولوں میکنزن جون کے ہیں وہ بہت بڑھ گئے سپریشن این اوپریشن کشمیر میں جو ہے یہ انسٹیوشن ہے انسٹیوشن میں ہے تحریک کے آزادی کو دہشت کردی قرار دینے کے لیے بھارت نے کئی بار نہوں بھی کوششے کی لیکن آج دنیا جان چکی ہے کہ کشمیر کی آزادی کے حصول کی جدوجہد کا دہشت کردی سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کشمیری عوام تو ایک عرصے سے اپنے حقوق کی آزادی کے لیے بھارت کی انتہا پسندی جاریت اور استعماریت کے آگے جٹے ہوئے ہیں جمبولیت کے سب سے بڑے دعویدار اور خودساختہ علمبردار کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کشمیری عوام کو ان کے حق خودرادیت آزادی رائے اور بنیادی حقوق کی فراہمی سے محروم کرنا اور بلجبر اپنا تسلط قائم کرنا کہاں کا انصاف ہے بے گناہ کشمیریوں کے ساتھ بھارت کا ناروہ سلوک اب کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہا بھارت کو جیسے ہی شام ہو جائے لڑکی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے نہ دیر سے آ سکتی ہے دن میں وہ اپنی خیت میں اکیلی نہیں جا سکتی ہے بس ڈر رہتا ہے کہ کئی سے آرمی نہ آ جائے پولیس نہ آ جائے بھارت انسانیت سوز جارہانہ رویہ اپناتے ہوئے کشمیری مسلمانوں پر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے جن کے تصور سے ہی روح کاف اٹھتی ہے جیسے پیلٹ کن کا بے درے استعمال کیا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق دو ملین سے زائد پیلٹس استعمال ہوئی ہیں جن سے ہزاروں کشمیری بری طرح زخمی ہوئے اور بینائی سے محروم ہو گئے ہیں ایکیس سال میری ایج ہے مجھ پہ پیلٹ استعمال ابھی تو میرا پیشنٹ بائی چھوٹا بچہ تھا وہ آر نو سال کا دونوں آنکھیں اس کی برباد ہوگی کیا کرے گا وہ بچہ ایک بار یہ آنک کے اندر چلا گیا پیلٹ تو آنک میں بہت زیادہ تباہی مجھ جاتی ہے اگر یہ لینز ڈیمیج ہو گیا تو کوئی بھی ایمیج جو ہے کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کا کسی بھی آرٹیکل کا پرپورشنٹ کا یہ ایمیج جو ہے آنک کی پیشے بڑھنے پردے تو نہیں جا سکتے دیس پیشنٹس ان کو جو نورمل ویجن ہے وہ کبھی واپس نہیں ہیں قابض بھارتی انتظامیاں ایک منظم منصوبے کے تحت تشمیریوں کو جانی طور پر معذور مالی طور پر محتاج اور ذہنی طور پر مفلوچ کرنا چاہتی ہے میرے فادر ہیں میرے حضور نے شام کو اگر چھے بچ جاتے ہیں میں پورا سائکولوجیکلی ڈپریشن میں آ گئی ہوں چھے بچ جاتے ہیں میں اپنے حسن کو سٹارٹ کرتی ہوں فون کرنا اور اگر گلتی سے ان کا فون سوچ چاف ہوتا ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ کہاں ہے خوف ستائی ہے ہر انسان کے دل پہ کہ جب بھی گھر سے باہر نکلے اپنی مرضی سے نکلے لیکن جب گھر جائے وہ پتہ نہیں کہ آپ گھر پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے ہمارے فون پہ جب ہمیں میسیج آتی ہے کہ پلانی جگہ پہ سیویلین کلنگ ہو گئی ہے تو اسے اویس کہ ہمارے مائنڈ پہ جو ہے برا اثر پڑتا ہے ہم پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پاتے ہم کسی اچھی چیزوں پہ فوکس نہیں کر پاتے مجھے نہیں لگتا میں اپنے ایج گروپ میں کسی سے بھی مل سکتی ہوں جو مجھے آ کے کہے کہ مجھ میں انزائیٹی نہیں ہے فیئر نہیں ہے انسیکیورٹیز نہیں ہے میں ہر پل سیف فیل کرتا ہوں کشمیر میں بھارتی جارہت کے حوالے سے پاکستان کی پولیسی بڑی واضح ہے پاکستان ہر فورم پر اپنا موقع پیش کرتا ہے عالمی برادری کا بھی یہ فرز بنتا ہے کہ وہ ان پامالیوں کا نوٹس لے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق حق کے خود ارادیت دیں